بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے نبینا و شفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالی وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصیه للوالدین والاقربین صلوات برمحمد آل محمد بزاری شیاب سزرات سے کے واسطے پہنچنے سواب کے مرہوم فصاحت حسین ابن سجاد حسین سجاد حسین مرہوم ابن محمد حسن خاتون مرہومہ بنت مظہر علی مرہوم ایک بار سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قلو اللہ کی تلاوت فرما دے بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام میں من جملہ ان چیزوں کے جن پر کافی تاقید کی گئی ہے ایک حکم یہ بھی ہے جس پر آج گفتگو ہوگی وہ ہے وسیعت قرآن جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے ارشاد ہوتا ہے کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت کتبہ یعنی لکھ دیا گیا ہے ماہ مبارک رمضان میں ہو سکتا ہے یہ کتبہ سنا ہو آپ نے روزے کے لئے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کتبہ علیکم السیامو کما کتبہ علالذین من قبلکم تمہارے اوپر روزے لکھ دیئے گئے ہیں اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے لکھ دیئے گئے تھے تو یہاں لکھ دیئے گئے کا مطلب کیا ہوا یعنی واجب ہے یہی لفظ کتبہ یہاں وسیعت میں استعمال ہوا ہے تو اب بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس کو یہاں واجب کے معنی میں نہ بھی لیں تو انتہائی تاقیدی مستحب ضرور ہے حکم کیا ہے ارشاد ہوتا کتبہ علیکم اذا حضر احدكم الموت جب تم میں کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے لئے لکھ دیا گیا ہے کہ تم اپنے بعد اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کوئی سنی محل چھوڑ کے جا رہا ہے کوئی شراب خانہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی بات نہیں ہے ان ترک خیران اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھ دیا گیا ہے الوسیت وسیت کر کے جاؤ کہ کیا ہونا ہے تمہارے بعد کس کے لئے لیلوالدین والاقربین ماں باپ کے لئے رشتداروں کے لئے قرابتداروں کے لئے تو اسی لئے جو ہے وہ تعقید بہت زیادہ ہے ہمارے مذہب میں کہ انسان کو اپنی وسیعت بولیے تیار رکھنی چاہیے اس لئے کہ موت کا کوئی بھروسہ یہ لوگ بڑے بڑے بزرگ مجلس میں آ جاتے ہیں آدمی حل بڑا جاتا ہے مجلسیوں خراب ہو جاتی ہیں تو ہیں لوگ کے یار بولوہیک نہ چاہیے انہیں لوگ کے صلوات برمحمد تو اس پر بہت تاقید ہے کہ آدمی کو اپنا وسیعت نامہ تیار رکھنا چاہیے اچھا ہمارا مزاج بھی وسیعت کے بارے میں کیا ہے اس کی ایک مثال دے دوں لڑک دیکھئے استغفر اللہ میرا کوئی مطلب نہیں ہے ہاں میں میں مثالیں گڑھتا ہوں بیان کرتا ہوں سامنے کی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کسی کے اوپر جا کے چپک جاتی ہے اب وہ سمجھتا ہے کہ فلانے نے کہا ہوگا یہ بڑی دکھت ہے لیکن ممبر گواہ ہے میرا کوئی مطلب نہیں ہے خالی بات سمجھانے کے لئے گئے دلی پڑھنے وہاں پڑھائی کر رہے تھے ساتھ میں وہ بھی پڑھائی کر رہی تھی اور باتوں باتوں میں بات آگے بڑھ گئی گھر والے راضی ہوں یا نراضی ہوں وہاں دویٹھو مولانا مل گیا انہوں نے قصہ ختم کر دیا اب جو ہے گھر سے کوئی نہ تعلق ہے نہ آنا جانا ہے نہ اممہ کو کوئی فون نہ اببہ سے کوئی مطلب نہ محرم کا خرچہ کچھ نہیں اچھا یہ بتائیے کسی کو ٹارگٹ بنا کے مجلس پڑھنا اچھی بات ہے کیا بری بات ہے بری بات ہے لیکن اگر نیت صاف ہو تو شاید کوئی حرج نہیں ہے تو گئے ہم یہ سب مثال ہے سچی بات نہیں ہے گئے ہم دلی مجلس پڑھنے تو ایک لڑکا ملا کہنے لگا مولی صاحب ایک لڑکا ہوئے ہمارے ہی طرف کا اممہ بس کوئی مطلب نہیں ہے اببک طبیعت بھی بہت خراب ہے اب مرے کے تب مرے تو تھوڑا سا ماں باپ کے اوپر پڑھ دیجئے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہاں بیٹھا ہے یہ سٹھ ہو گیا وہ آیا تو اس نے کہا ہم سمجھ گئے اب ہم نے ساپ والدین پر دیکھیں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اذا خرجہ نیت اگر آپ کی صاف ہے نا تو اللہ اثر کرتا دیتا ہے اذا خرجہ من القلب دخل فی القلب جب بات دل سے نکلتی ہے تو دل میں اترتی ہے ہمارا مقصد اس کو بے عزت کرنا نہیں تھا زلیل کرنا نہیں تھا نیت صاف تھی کہ لڑکا ہے شاید صحیح ہو جائے اللہ نے صاف زبان میں اثر دیا دیکھا ہم نے کہ دوی قطرہ یہاں ٹپکا ہم نے کہا شکر پالنے والے لگ گیا تیر ہوئے صاحب مجلس ختم ہوئی گھر پہنچا معلوم ہوا قیفیت میں ٹکٹ بھی اٹھو مل گیا بیٹھ گیا رات کو تب تک معلوم ہوا کہ اب با تم مر گئے خیر گھر پہنچے تو اب جب گھر پہنچے تو دفن ہو چکے تھے یا دفن ہو رہے کسی پتہ تھا نہیں کہ آپ آ رہے ہیں کہ آپ کا انتظار کیا جائے اچھا اب چونکہ وہیں قبرستان میں اعلان ہو چکا پرسوں سیوم ہے فلانے صاحب پڑھیں گے وہ بھی ہو گیا اس میں کچھ بول نہیں سکتے اب اس کے بعد بیٹھی جوری کہ چالسی کیسے ہوگی محلے والوں نے شریف لوگوں نے سمجھایا دوسرے بھائیوں کو کہ چلو بھائی جو کیا کیا بڑا ہے تم لوگ مل کے رہو یہ ابھی روایت آئے گی سب سے بڑیا کام ہے دوئی لوگوں کو ملانا اور سب سے زلیل کام ہے ان کی ان سے ان سے ان کی لگا کر کے کام خراب کرنا ابھی سناؤں گا میں آج آپ کو سلوات بر محمد وعا تو محلے کے جو شریف لوگ تھے انہوں نے سمجھایا کہ ٹھیک ہے تم نے خدمت کی سب کچھ ہے بڑا بھائی ہے پانچویں امام کہتے بھی ہیں کہ بڑا بھائی باپ کے برابر ہے تو وہ سب بھی شریف تھے کہیں ٹھیک ہے بھائیہ جو کہیں اب یہ ہوا سیوم ویوم کے بعد چالسی ہونا ہے کون پڑھے گا تب تک محل نہیں کہ ایک چچا بیٹھے تھے کہ لے بھائیہ اگر ہماری مانو تو ہم بتائیں کہ جی کہیے کہ لے بھی دس دن پہلے فلاں جگہ مجلس تھی وہاں گئے تھے پلٹ رہے تھے مجلس پڑھی تھی وسیعہ سن نے پلٹ رہے تھے تو تورے اببہ مرہوم نے کہا کہ یار بہت بڑیاں مجھا آئے گوا ہمارے مرے پہ ہی سپڑھوائے لی ہو اب تم لوگ مانو نہ مانو ہم سے کہا تھا انہوں نے یہ لڑکا جس نے زندگی بھر نالائقی کی زندگی بھر امہ اببہ کو کچھ نہیں سمجھا لیکن اب جب سمجھ میں آیا مرنے کے بعد کہ اببہ نے وسیعت کی تھی تو اب دنیا ایک طرف وہی نالائق لڑکا کہتا اببہ نے جس کو کہا وہی پڑھیں گے پورا سنا رہا ہوں میں آپ کو فون کیا وسیعہ آپ کے پاس فلانے دن میں نے کہا بھئیہ وہ تو ہی تو آ رہے نہیں خالی ہیں کٹ دیا دس منٹ بعد پھر فون اچھا فلانی تاریخ ہم نے کہا بھئیہ جو میرات ہے وہ بھی نہیں خالی ہیں اچھا ٹھیک ہے دس منٹ بعد پھر فون آیا تو مولی صاحب عیسیٰ کے اببہ کی وسیعت تھی آپ کے پاس جو ان دن ہو تو ہم نے دیکھا دکھا دو تاریخ بتا دیا اس میں سے کوئی کر لو بات ہو گئی اب جیسے ہی اس نے جو ہے کہا کہ مولانا نے یہ دو تاریخ دی ہے آپ لوگ بھی سب کے گھر میں ہیں اقاد عیسی عورتیں ہوتی ہیں ہر گھر میں جن کا علم سیستانی صاحب سے زیادہ آئے مانو چاہے نہ مانو سلوہ آدھا یا نہیں ہے سیستانی صاحب کو نہیں پتا ہے لیکن ان کو پھوک پتا ہے بڑکی امت پتا ہے تو اب وہ صاحب ایک جو گھر کی نیتہ تھی نہ ان دونوں میں سے تو کوئی تاریخ نہیں ہو سکتی کیوں کہ ایک میں سنیچر پڑھ رہا ہے ایک میں بدھ پڑھ رہا ہے اب لڑکے کا جواب کیا ہے چاہے سنیچر پڑھے چاہے بدھ پڑھیں گے وسی صاحب تو انہوں نے کہا کیا کھلا دیا ہے تم کو وسی صاحب سے نہیں مطلب ہے اببہ کی وسیعت ہے سمجھ میں آیا میں کیا سمجھانا چاہے رہا ہوں نالائق اولاد بھی کچھ ہو جائے اببہ کی وسیعت کے خلاف نہیں جاتا ہے نا سمجھ میں آئی نہیں ہے نالائق اولاد بھی ہے امہ کی وسیعت کے خلاف بولیے نہیں جاتا ہے تو جب ماں باپ کی وسیعت کا اتنا احترام ہے تو اب بتائیے ہمارے اببہ کی حیثیت زیادہ ہے یا مولا علی کی کیا مطلب ہم نے کہا جب اببہ کی وسیعت کا اتنا خیال ہے تو اگر مولا کی وسیعت کہیں ہو کیا مولا نے وسیعت کی ہے میں نے کہا ہاں وسیعت کی ہے کہا تو لوگ بتاؤ نہ عمل کریں تو کہو اچھا ایک بات اور بتا دیں ڈنڈا تو کھائیں گے ہم لوگ فیروز بھائی جیسے ہم لوگ جیسے یہ لوگ ڈنڈا کھائیں گے آپ کے اوپر اہلِ بیعت کو بڑا اعتبار ہے میں حدیث سناتا ہوں امام فرماتے ہیں چھٹے امام سلام اللہ علیہ سے روایت ہے حضرت فرماتے ہیں اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا پتا ہوتا تو یقینا یہ لوگ عمل کرتے اس کا کیا مطلب ہوا یعنی امام کو آپ پر بھروسہ ہے کل کو اگر وہاں شروع ہوا اس پر عمل کا اے نہیں کیا کہا صاحب ہم کو پتہ ہی نہیں تھا مجلس نہیں ہوئی کہا وسیح حسن کو بولایا تھا انہوں نے بھی نہیں پڑا تو آپ بت جائیں گے ڈنڈا کون کھائے گا ہے نا تو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اقوالِ معصومین بیان کیے جائیں اور اسی لئے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اپنی جیب سے کمپڑھو امام کے اقوال بیان کرو دل میں یہ دعا رکھو اللہ ان کو بھی عمل کی توفیق دے ہم کو بھی عمل کی توفیق دے سلوات بر محمد وآلہ اب اس پندرہ منٹ کے مقدمے سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے شاید کہ میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں سمجھ میں آیا کہ بتاؤں تو جیسے ماباپ کی وسیعت وہ ایسے ہی مولا نے بھی وسیعت کی ہے امیر المومنین نے لیکن مولا کی وسیعتیں مختلف ہیں کبھی یہ ہے کہ عزباغ ابن نباتہ پہنچ گئے ہوش میں آئے کچھ ان سے بیان کر دیا کبھی امام حسن سے کچھ کہی دیا کبھی امام حسین سے کچھ کہی دیا مختلف وسیعتیں مولا کی ہیں انیس رمضان سے لے کر کے شہادت تک ایک وسیعت اور کتابوں میں ہے اصول کافی میں بھی ہے جس میں امام نے زبانی نئی لکھت وسیعت کی ہے اور اس تحریری وسیعت میں خالی اپنے گھر والے نہیں آپ کو بھی کہا ہے سلوات یہ سناتا ہوں آپ کو بھی کہا اب یہاں سے میں شروع کرتا ہوں یہ روایت کہاں ملے گی آپ کو اصول کافی میں راوی کا نام کیا ہے عبد الرحمن ابن حجاج ان کو کہاں سے ملی تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بھیجا امام کازم علیہ السلام نے مولا کی لکھی ہوئی وسیعت تو آپ سمجھا ہے کہ کہاں سے آئیے تو میرے پاس امام کازم علیہ السلام نے مولا کی تحریری وسیعت بھیجی اور وہ وسیعت کیا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی کام شروع ہوگا کائی سے شروع ہوگا بسم اللہ سے شرح تحزیب میں عیوب صاحب کیا یہی سے شروع ہوتا تھا کل امرن ذیبال لم یبدب بسم اللہ فہوا ابتر کوئی بھی کام اگر بغیر بسم اللہ کروگے وہ پورا نہیں ہوگا بلکہ ایک آدمی آیا چھتے امام کے پاس کہلے گا مولا پیٹ بہت خراب رہتا ہے سنیے بہت مزیدار چیزیں ہیں یہ سب مولا پیٹ بہت خراب رہتا ہے گائیس یہ وہ تو امام نے کہا کہ کھانے پہلے بسم اللہ نہیں کرتے کیا تو کہلے گا نہیں مولا بسم اللہ کرتا ہوں اب جانتے ہیں کیا بتایا مولا نے امام نے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دسترخان پہ تم ایک چیز نہیں کھاتے ہو ہاں دی یہ ہے تو ہے مچھلی بھی ہوتی ہے کباب بھی ہوتا ہے کہتو بسم اللہ کئے بار کرتے ہو جب پہلی بار وہ چیز شروع کرو تب بسم اللہ کا ہو کب نہ فائدہ ہوگا صلوات بر محمد تو بہرحال مولا کا کلام دو بغیر بسم اللہ کے ہو نہیں سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ وسیعت ہے جس کو علی نے کیا ہے وسیعت کیا ہے کوئی خدا نہیں سوائے اس کے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرْرَسُولُهُ اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں اَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقُ جن کو اللہ نے جو ہے وہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا صلی اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں اِنَّ صَلَاتِ وَنَوْسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہماری نماز ہمارے سارے عمال ہمارے زندگی ہماری موت سب اس کے لئے وَبِذَلَكَ عُمِرْتُو وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اسی کا حکم بھی دیا گیا اور میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں گویا ہلکا سا اشارہ کر دیا سب کہنا ہم کو اللہ مت کہنا اَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُم اب یہاں سے سنیا ثُم میں نے کہا نا کہ یہ وسیعت خالی اپنے بچوں سے نہیں کیا نام ہے آپ کا نصیر صاحب سے بھی کی ہے وسی صاحب سے بھی کی ہے فیروز صاحب سے بھی کی ہے ایک ایک آدمی سے مولا نے وسیعت کی ہے لہٰذا کان کھول کے سب لوگ سنیں کل کو ہم قیامت میں کہہ دیں گے مولا مبارک پر والوں کو ہم نے آپ کی وسیعت بتا دی تھی فَمَّ اِنِّ اُسِقَ يَا حَسَن اے بیٹا حَسَن میں تم کو وسیعت کرتا ہوں وَجَّمِعَ اَحْلِ بَيْتِ اور تمام اپنے گھر والوں کو وسیعت کرتا ہوں وَوُلْدِ اور اپنے سارے بچوں کو وسیعت کرتا ہوں وَمَن بَلَغَهُ كِتَابِ اور ہر اس آدمی کو وسیعت کرتا ہوں جس تک میری یہ تحریر پہنچے مولا گواہ رہیے گا آپ کی تحریر میں ان کو پہنچا رہا ہوں سلوات بھر محمد وعا نمبر ایک کائے کی وسیعت اچھا دیکھئے ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تر 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 شروع ہوتے ہیں اور بیچ میں جاتے ہیں بھول جو بات پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں جو بات میں کہنا چاہیے وہ پہلے کبھی کبھی ہوتا ہے سٹھیاؤں پہنچنے کے اری یار یہ تو بھول گئے یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ لیکن مولا کے یہاں بے ترتیبی نہیں ہے جو چیز جتنی اہم ہے وہ اتنے پہلے بیان ہوگی سلوات بھر اب سنیے اس اعتبار سے تو میں وسیعت کرتا ہوں تم لوگوں کے کہا ہے کہ بے تقواللہ ربکم اللہ کا تقوی جو تمہارا پالنے وہ اللہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور خبردار مرنا تو اسلام پر مرنا یہ کونسی وسیعت ہوئی سمجھ میں آیا ہم تو مسلمان ہیئے مولا شیعہ ہیں آپ کے کا گارنٹی نہیں ہے کہ آج پگڑی بات کے ممبر پہ جو بیٹھے ہو تو مرتے وقت بھی مسلمان ہی رہو صلوات میں سناتا ہوں آپ کو جلدی سے شہید دست غیب نے اس کو اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے اور نقل کیا ہے مرحومے آیت اللہ العظمہ گلپائے گانی رضوان اللہ علیہ سے آگا گلپائے گانی کہتے ہیں قوم کا قصہ ہے ہماری آپ کی کیا اوقات ہے ان بزرگوں کے مقابلے میں آگا گلپائے گانی کہتے ہیں میرا ایک مباحث ساتھی کلاس فیلو حالت خراب طبیعت آخری منزل اطلاع ملی تو بچپنے کا دوست آیادت کو چلے گئے بھئی ٹھے باتیں ہوئی کیا حال ہے یہ تو میرے بیمار دوست نے پوچھا اچھا گلپائے گانی یہ بتاؤ پڑھنے میں تم تیز تھے کمائے توجہ ہے نا تو آگا گلپائے گانی انہوں نے کہا بھئیہ صحیح بات تو یہ ہے کہ پڑھنے میں تم زیادہ تیز تھے کہنے تم کو خود ہے نا کہ میں زیادہ تیز تھا اور اس وقت مرجہ تم ہو گئے پڑھنے میں تیز میں اور مرجہ ہو گئے تم کون سی عدالت ہے یار اللہ کی جیسے ہی کہا یہ کون سی عدالت ہے اللہ کی ہچکی لی روح نکل گئی آگا گلپائے گانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اپنے ساتھی کو کہ عدلِ الہی کا انکار کر کے مر گیا کہنے لگے پھر میں واہر آیا اور قم سے باہر چلا گیا کسی کو نہیں پتا ہے مجھ کو پتا ہے کہ یہ کافر مرا ہے کیسے پڑھاؤں گا نماز اس کی میں قم چھوڑ کے چلا گیا جن کو نہیں پتا ہے انہوں نے پڑھائی ہوگی تو اس کا مطلب یہ گارنٹی بولیے نہیں ہے کہ مرتے وقت اسلام ہو اس لیے مولا نے وسیعت کی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا بولیے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کل لگے صاحب تب کیسے ہوگا اس کے طریقے بتائے گئے ہیں سلوات پڑھئے طریقہ بتاتا تھوڑا سے یہاں کھیچ رہا ہے تو آگے رپٹہ دیں گے تو ہو جائے گا پورا سلوات برمان ایک اور بہت اہم چیز ہے جس پر اسلام کی بڑی تاقید ہے چھوٹ نہیں ہے اس میں روایت کہتی ہے تین چیزیں ہیں لَيْسَ فِيْهِنَّ رُخْصَة جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے نمبر ایک ماں باپ کے ساتھ نیکی بر رہی نکان او فاجرین چاہے یہ لوگ ٹھیک ہوں اچھے ہوں چاہے برے آپ کو چھوٹ نہیں ہے امہ اببہ کے ساتھ نیکی کرتے رہنا دو وفاع الہد کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرو چاہے سامنے والا اچھا ہو یا برا تین اداع الامان امانت کی واپسی چاہے امانت والا اچھا ہو چاہے برا ہو تو امانت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے امانت میں خیانت خدا کو برداشت اور اگر کوئی چیز اللہ کے پاس امانت رکھوا دی جائتا ہو تو اللہ ہم یہاں گلوڑ کر سکتے ہیں اسی لئے بزرگوں نے ہمارے مفاتی کے شروع میں آئے دعا عدیلہ کیا اس میں پورا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے پورا عقیدہ ہے اس کے بعد آخر میں یہ ایک پالنے والے یہ میرا عقیدہ ہے میں اس کو تیرے پاس امانت رکھوا رہا ہوں جب ٹائم آئے گا آخری تو ہماری امانت پلٹا دینا اللہ سے بڑا امانت دار کون ہے تو ایک طریقہ یہ ہے وَلَا تَمُوتُ النَّئِلِ اسی لئے بزرگوں کا کہنا ہے کہ مہینے میں سال میں زندگی میں صحیح ایک بار ضرور اس دعا کو پڑھ لو صلوات پر محمد دعا تو پہلی وسیعت مولا کی کیا تقوی اور خبردار گل بڑ مت کرنا مرو عالم اسلام پر ایک دوسرے نمبر پر کیا کہا مولا نے اچھا یہ پہلے نمبر پر اس لئے بھی ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے تقوی نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں ہوگا تو یہ پہلے نمبر پر اب آپ سوچ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر مولا نے کیا وسیعت کی ہے اگر کچھ دماغ میں آرہا تو بولو نہیں سلوات پڑھو تم ہم شروع کر دیں اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا نمبر دو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ اس لئے کہ میں نے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا ہے صلاح ذات البیل افضل من عامت الصلاة والسلام میں نے نبی کو کہتے سنا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان سلو کرا دینا عام نماز روزہ سے افضل ہے یہ مولا کی وسیعت ہے مولا کہہ رہے ہیں سلو کر ہم جا رہے ہیں ارے یار مولی صاحب تمہیں فیروسہ ویسے کہات رہے ہیں اس سے بڑا لانتی آدمی کائنات میں نہیں ہو سکتا جو دو لوگوں کو للا دیتا ہے صلوہ افضل محمد وآلہ وَأَنَّ الْمُبِیرَةَ الْحَالِقَةَ لِلدِّينَ فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنَ اور سب سے زیادہ جو دین کو برباد کرنے والی چیز ہے دو لوگوں کے درمیان بولیے فساد برپا کرنے والے یہ دو ہو گیا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اور یہ کام بہت آسان نہیں ہے صلح کروانا اور جھگڑے سے بچنا لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بَاللَّهِ جس کی مدد کر دے وہی کر پائے گا لہذا دعا کرتے رہو کہ اللہ توفیق دے خب اس کے بعد انظرو نمبر تین اب دیکھیں کتنا اہم انظرو ذوی ارحامکم دیکھو رشتہ داروں کو فَسِلُوْهُم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو يُحَوِّنُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحِسَابُ رشتہ داروں کا خیال کرو گے اللہ حساب میں آسانی کر دے گا کئی سے ہوتی ہے آسانی اور سختی معلوم ہے سلوات پڑھ یہ سمجھاتا ہوں آسانی کئی سے ہوتی ہے ہم لوگ تو مدرسے میں تھے کافیوں آپی بھی جانچتے تھے تو بورڈ والیس تو نہیں مطلب لیکن جو اسکلوہ والی کپیا ہوتی ہے تو اس کو سب پتہ نہیں یہ لڑکا کون ہے یہ لڑکا کون ہے اچھا جو لوگ جو ہے وہ نمبر ٹھیک تھاک دے دیتے ہیں لڑکے انہی سے تپتے بھی زیادہ ہیں یہ بھی انصاف کی بات ہے اب ایک دن معلوم ہے بھن بھنا رہے ہیں بھے یار بتاؤ اتنا کل لکھی آئے کافی بھر کے پتہ نہیں کہ ان کنجوسی ہے پچاسٹو نمبر دیا انہوں نے سن لیا ہم نے ہم نے کہا یہاں یہ سب کو بولا لیا خادم سے کہا بھئی ان کی کلاس کی کافی لیا اوپر چلی ہو پڑھئے پہلے آدمی کو ہم کہی بتاؤ یہاں کیا ہونا ملزب یہ ہے ہم نے کہا تبھی کیا لکھا ہے اب وہ جھٹکے میں لگ گیا پتہ ہے ہم نے کہا ہم کو بھی پتہ ہے ہم نے پڑھایا ہے اس لئے ہم کو پتہ ہے کہ کون لڑکا کیسا ہے ہم نے بہت توجہ نہیں کہ ارے جھٹکے مراؤ گا دے دیا نمبر لیکن جب آپ جنچوائے رہے ہو تو تو نہیں لکھا ہے تو نمبر وات کٹے گا نا اب چپ معلوم ہوگا آپ کٹ گیا تو جو پچاس نمبر پہ اعتراض کیے دے پہنچ کے کہاں چلے گئے چالیس پر کچھ سمجھ میں آیا آسانی سے حساب کیسا ہوتا ہے اور ٹائٹ حساب کیسا ہوتا ہے اللہ کے یہاں بھی دونوں حساب ہے آسان والا بھی اور ٹائٹ والا بھی تو مولی صاحب بتاؤ آسان کیسے ہوگا کہ رشتے داروں سے مل کے رہو مولا کہتے حساب آسان ہو جائے گا سلوات بر محمد وعا چوتھے نمبر پر اللہ اللہ فِي الْاَيْتَام خبردار درو اللہ سے درو اللہ سے شاید مطلب یہ ہو کس سے یتیموں سے خبردار خبردار یتیموں سے اللہ اللہ فِي الْاَيْتَام فَلَا تُغِبُّ اَفْوَاهَهُم خبردار کوئی یتیم بھوکا نہ رہنے پائے یہ تو ہو گیا کھانا کھلاو اس پر دو چار منٹ رکوں گا بہت اہم چیز ہے یہ وَلَا يَضِيعُ بِحَزْرَتِكُم اور خبردار تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم زایا نہ ہو کیا مطلب ہو اس کا دیکھیں کوئی ضروری نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی امام کا مطلب تھا سمجھ میں یہ آیا آپ بھی غور کیجئے ہو سکتا کوئی اور بڑھیا بات آپ کے دماغ میں آ جائے بتا دیجئے گا ہم کو ہم کل کہیں آگے پڑھیں گے تو آپ کا نام لے کے پڑھ جائیں گے کہ ایک آدمی دماغ میں یہ آیا مل کے جب کام ہوتا ہے نا تو زیادہ نکل کے آتا ہے حدیثوں سے روایتوں سے سلوات برمحمد وعا کیا مطلب ہے امام نے فرمایا درو اللہ کو یتیموں کے بارے میں خبردار تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم بھوکا نہ ہو وَلَا يَضِيعُ بِحَضْرَتِكُمْ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم بولیے زائع نہ ہو جو میں سمجھاؤں ہم دو بھائی ہیں ایک وسیع سن صاحب ایک اور مولانا ہے رضا ابباد صاحب وہاں حیدر آباد میں ہاں پانچ بھائی دو کی مثال دیتے ہیں وسیع سن صاحب مر گئے پانچ سال کا ان کا لڑکہ تھا اور پانچے سال کا مولی صاحب کا بھی لڑکہ تھا چھوٹے بھائی کبھی تو بیچارے نے بڑی محبت کی لڑکہ ہمارا اٹھا لے گئے جیسے ہمارا پڑھے گا بھائی جان کے لڑکہ بھی پڑھے گا دس پاس ہو گیا اچھا جب اللہ کسی سے ایک لیتا ہے نہ کوئی چیز تو بدلہ دیتا ہے باپ کو لے لیا دماغ دے دیا لڑکے کو تو ہائی سکول کا ریزلٹ نکلا معلوم ہوا مرہوم کے لڑکے کا پنچانبے پرسنٹ ہے اور مولی صاحب کے لڑکے کا سترہ ہسی ہے تو ایک تو وہ کھلا اور پھر کہنے لگے کہ بیٹا یہاں آؤ کہنے لگے دیکھو ماشاءاللہ اب کوئی تم کو جاہل نہیں کہے گا ہائی سکول تک تو پڑھی لیا ہے اب دیکھو اکیلے ہم بھی ہیں کتنی تنخواہ ہے لیکن پھر بھی بہرحال ایک کام کرتے ہیں بیٹا تمہیں سامنے بھی دو دو تین تین بہنیں ہیں ان کی شادی ہے یہ ہے وہ ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ تم کچھ کرو اب اچھا بیچارا جی تو ہم ایک کام کرتے ہیں بیٹا تم کو ہم ایک آٹو دلا دیتے ہیں دو جڑائی لاکھ روپے کا آٹو دلا دیا اب وسی صاحب میں لڑکا آٹو چلانے لگا اپنا لڑکا ایک کروڑ روپے لگا کر کے ایم بی بی ایس کرایا پڑھ پایا نہیں پڑھ پایا ادھر نہیں جائیں گے اب دنیا تعریف کرے گیا اسے چچا کی ماشاءاللہ بھائی ہائی سکول تک پڑھایا اور اس کے بعد اڑھائی تین لاکھ روپے لگا کے کاروبار کرا دیا دنیا تعریف کرے گی کہ نہیں کرے گی لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں تم کو پتا تھا کہ یہ پڑھنے میں تیز ہے ڈاکٹر نہ بناتے انجینئر نہ بناتے خالی انٹر کر لیتا بی اے کر لیتا ایم اے کر لیتا شاید تیاری کرتا آئی ایس ہو جاتا پی سی ایس ہو جاتا قوم کو ایک جو ہے وہ ڈی ایم مل جاتا قوم کو ایک اس پی مل جاتا تم نے اس کو رکشوان بنا دیا تو ضائع کیا کہ نہیں کیا شاید یہ بات ہے مولا فرمانا چاہتے ہیں خبردار تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے سلوات بر محمد غور فرما رہے ہیں یہاں دو چار چیزیں اور سن لیجیہ مبارک پور ہے نام نا اس گاؤں کا تو بتا پائیے گا کہ پورے مبارک پور میں سب سے خراب گھر کا انسا ہے کہ کیا مولیزہ مجمع پوچھ رہا پٹواؤ گے کیا تو ہم نے کہا اچھا ہی بتا دو سب سے اچھا گھر کا انسا ہے کہ لیے بھی نہ بتا پائیں گے اچھا ان کو سب سے بڑیہ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا آپ لوگ مت بولیے رسول اللہ بتا رہے ہیں مبارک پور میں سب سے بڑیہ گھر کا انہیں ہے رسول اللہ نے بتا میں نے کہا مبارک پور ہم نے کہا نہیں مبارک پور نہیں کہا وہ تو رحمت اللہ العالمین ہے تو پوری دنیا کی بات کرتے ہیں سنیے روایت پیغمبر فرماتے ہیں خیرو بیوتکم بیتن فیہ یتیم یحسنو علیہ تمہارے گھروں میں سب سے بڑیہ گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے وَشْرُ بَيُوتِكُمْ بَيْتُن اور تمہارے گھروں میں سب سے خراب گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو یوسا ہو اس کے ساتھ برا برطاو کیا جا رہا ہے مجلس میں آتے ہیں آپ لوگ ہم بھی تو دیکھتے ہیں ادھر مسائب شروع کیا کچھ لوگ ہیں زارو قطار ماشاءاللہ ہے یا نہیں ہے کچھ لوگ آواز کے ساتھ کچھ لوگ بغیر آواز کے روتے ہیں اور کچھ لوگ دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے ہمیں دس محرم کو پڑھ دو پوری شہادت ایسے دیکھتے ہیں دیکھا ہے نہیں دیکھتے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ آدمی مسائب سنتے ہی بھو بھو کیوں شروع ہو گیا ان کو پورا مسائب پڑھ دیا گیا آواز کیوں نہیں نکلی اسی کو تو کہا تھا نا مرزا دویر نے کس کا ہے سر جھکا کے بیٹھ کر مجلس میں رو سکتا نہیں ایسے لوگ ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھئے گریہ اس وقت ہوگا جب آدمی کا دل نرم ہو گریہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا تو کوئی علاج ہے کہ کیا کریں کہ دل نرم ہو جائے روایت کہتی ہے من شکا قصا و تقلب جس کو دل سخت ہونے کی جائے شکایت ہو اس کو چاہیے کہ اپنے دسترخان پر یتیم کو بٹھلائے اللہ دل نرم کر دے گا اس کا سلوہ عدبر محمد و آل محمد دو روایت ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ روایت کہتی ہے جتنا سر کے نیچے ہاتھ کے نیچے بال آئے گا اتنی نیکی اللہ لکھے گا یتیم کے سر پر اگر کوئی پیار سے ہاتھ پھیر دیتا ہے دوسری روایت کہتی ہے جتنا ہاتھ کے نیچے بال آئے گا اتنا اللہ قیامت میں نور عطا کرے گا جب یتیم روتا ہے آسمان ہل جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے اس میرے بندے کو رولایا ہے جس کے باپ کو میں نے واپس بلا لیا ہے قسم ہے میری عزت کی اور جلال کی جو کوئی اس بچے کو چپ کرا دے میں اس کے اوپر جنت واجب کر دوں گا یہ ہے یہ تین الٹا بھی ہے وہ بھی ایک منٹ میں سن لیجئے پیغمبر فرماتے ہیں میں گیا میراج پر وہاں دیکھا جہنم میں عذاب مختلف قسم کا کچھ لوگوں کا عذاب کیا تھا ان کے موہ میں آگ ڈالی جا رہی تھی ادھر سے آگ جا رہی پیچھے سے نکل رہی ہے رسول اللہ نے کہا جبریل یہ ان کا گناہ کیا ہے اتنی سخت سزا جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے یتیموں کا مال ہڑ پا ہے صلوات بر محمد وعا لو میں نے اب نہیں رکھیں گے اس لئے ٹائم کم بچا ہے سوانو بجے 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 تھے نا ہاں تو اب تو دس بج نہیں والا ہے وہ جلدی سے خوب فرماتے ہیں کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم زائع نہ ہونے پائے پھر فرماتے ہیں فقد سمعت رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہی یقول میں نے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا من عال یتیما حتی یستغنی اوجب اللہ عز و جل لہو بذالک الجنہ جو ایک یتیم کو پال دے اس طرح کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ ہو جائے اللہ اس شخص کے اوپر جنت واجب کر دے گا کما اوجب لآکل مال الیتیم النار اسی طریقے سے جیسے یتیموں کا مال کھانے والے پر اللہ نے جہنم واجب کی ہے پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن خبردار خبردار ہوشیار قرآن سے کیسے آپ کا لڑکہ جاتا ہے نا سکول دس لڑکے ہیں تو اپنے لڑکے کیسے سمجھاتے ہیں اے باب دیکھو تم سے آگے کوئی نہ جانے پائے بولتے نہیں بولتے کیوں بولتا ہے باب اپنے بچے کو تم سے آگے کوئی نہ جانے پائے محبت ہی کی بنیاد پر تو نا باپ ہے یہی جملہ مولا نے کہا ہے ہم سے آپ سے قرآن کے بارے میں اللہ اللہ فی القرآن فَلَا يَسْبِقُكُمْ إِلَى الْعَمَلِ بِهِ آحَدٌ غَيْرُكُمْ خبردار قرآن پر عمل کے معاملے میں تم سے آگے کوئی نہ جانے پائے یہ آپ سے محبت ہے مولا کی اللہ اللہ فی جیرانکم خبردار ہوشیار پڑوسی سے اس لئے کہ رسول اللہ نے اتنا زیادہ پڑوسیوں کے بارے میں وسیعت کی حتیٰ ذنن کہ ہم لوگوں کو لگا کہ لگتا ہے کہ جائداد میں رسول اللہ حصہ دلا دیں گے ان کو خوب اللہ اللہ فی بیت ربکم خبردار ہوشیار ڈرو اللہ سے اللہ کے گھر کے بارے میں فَلَا يَخْلُو مِنْكُمْ مَا بَقِيْتُمْ جب تک تم لوگ ہو تب تک اللہ کا گھر خالی نہ ہونے پائے جملہ سنیے فرماتے ہیں اگر اللہ کا گھر جانا چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَدْنَا مَا يَرْجْعُ بِهِ مَنْ أَمَّهُ اَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا سَلَفْتُمْ سب سے حل کا ثواب خانہ کعبہ کی زیارت کا یہ ہے کہ جب پلٹو گے اچھلا سارا گناہ معاف اسی لئے میں کہتا ہوں اگر پیسہ نہیں ہے اجبر کا تو اس کے انتظار میں مد بیٹھئے عمر بھر کا ہے چلے جائیے مولا کی وسیعت ہے کہ خانہ کعبہ تمہارے ہوتے ہوئے خالی نہ ہونے پائے خواہ اب فرماتے ہیں اللہ اللہ فِي الصلاة خبردار ہشیار نماز سے فَإِنَّهَا خَيْرُ الْعَمَل نماز سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُم نماز تمہارے دین کا ستون ہے اللہ اللہ فِي الزکاة زکاة سے ہشیار فَإِنَّهَا تُتْفِعُ غَضَبَ رَبِّكُم زکاة تمہارے اللہ کے غضب کو تھنڈا کرتی ہے اللہ اللہ فِي شہرِ رمضان ماہِ مبارکِ رمضان فَإِنَّا صِيَامَهُ جُنَّتٌ مِنَ النَّار سے روزِ ماہِ مبارکِ رمضان کے جہنم کے مقابلے میں سپر ہیں پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فِي الفقراءِ وَالْمَسَاقِين خبردار خبردار فقیروں سے ہشیار رہنا مسکینوں سے ہشیار رہنا فَشَارِقُوْهُم فِي مَعَائِشِكُم ان کو اپنے کھانے میں اپنے معاش میں شامل کرو اتنا ثواب ایک سلمات پڑھئی ہے اس کو سن لیے ایک چھوڑے سلمات بہت خالی لمبی حدیث ہوتی ہے نا آدمی بور ہونے لگتا بیچ میں فقیروں کو مسکینوں کو اپنے ساتھ شامل کرو جنابِ عیسی جا رہے تھے ایک جگہ پتیلہ وطیلہ چڑھا ہوا تھا معلوم ہوا شادی ہے ولیمہ ہے آج بھی کچھ لوگ ہیں ساتھ ساتھ جگہ ولیمہ کھا کے آئیں کہاں گئے ساتھ جگہ کھانے والے نہیں ہے چلے گئے کہیں سلوات تُرے اببہ ساتھ جگہ کھا کے آئیں ہیں سلوات برمکنہ یہ کیا ہے سمجھ گیا تو وہ ولیمہ تھا جنابِ عیسی نے کہا کہ آج خوشی ہے کل ماں تم ہوگا ہواریوں نے پوچھا صحابیوں نے مطلب کہ آج رات کو دلہن مر جائے گی بات ہو گئی حضرتِ عیسی سلام اللہ علیہ چلے گئے دنیا کئے دن کی ہے ہاں کئے دن بچا ہے وسیع سن لیڑی سیگریٹ سے تو ایسے کھوکھلے ہو چکے ہو سال دوی سال چاہ کیا لے کے جاؤ گے سمجھ گیا ایک دن ہمارے لڑکوں نے کہا عید کے دوسرے دن قبرستان میں مجلس کریں ملزا ہم نے کہا چلو فرصت سے آئیں تو اس دن قبرستان کے اوپر پڑھ رہے تھے تو سب گاؤں ہی کے لوگ تو سب کو پتا ہے کس کے پاس کتنی زمین ہے کتنا کھیت ہے تو ہم نے کہا چھئی بتاؤ تم لوگ سب لوگ تم لوگوں کو پتا ہے میرے اببہ کے پاس کتنی زمین تھی کہا ہاں ہم نے کہا ہمارے پاس کتنی ہے پانچ بھائی ہیں تو کتا ہوا ایک بٹے پانچے ہی تو ہوگی نا تو ہم سے پانچ گنا زیادہ زمین ہمارے باپ کے پاس تھی کی نہیں تھی کہا تھی ہم نے کئی بصہ لے کے وہ گئے ہیں کہ ہم لوگ کتنا لے کے جائیں گے عقل مند وہ ہے سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت پر توجہ رکھے سب ختم ہو جائے گا سلوات بر محمد وعا یہ ہے سمجھداری کیوں کہ دولن مر جائے گی آج رات کو چلے گئے دوسرے دن پھر ادھری سے جنابی عیسیٰ گزرے وہی سے پتیلہ چڑھا آئے تو صحابیوں نے کہا کہ صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ آج ماتم ہوگا دولن مر جائے گی یہاں تو وہی سے ہی چل رہا ہے حضرت عیسیٰ نے کہا ہم بعد تو چلو پتا کرتے ہیں آئے سب خیریت ہے جی اللہ کا شکر دولن ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کا شکر ہے جنابی عیسیٰ نے کہا تو ہم ملنا چاہتے ہیں دولن سے ہٹو بچو پردہ ہوا جیسے بھی اس زمانے جو بھی راو اللہ و عالم پہنچے تم نے رات کیا کیا بیٹا دیکھیں ہجرا کہتے ہیں کمرے کو اور ہجلا کہتے ہیں دولن کے کمرے کو ہے نا میں اپنے ہجلے بیٹھی تھی کھانا آ گیا تھا شوہر کا انتظار کر رہی تھی فہیلہ دین ہے آ جائے تو ساتھ ہے کھایا جائے اتنے میں کسی فقیر کی آواز آئی اللہ کے نام پر تو میں نے سوچا کہ آج تو میرا راج ہے جتنا چاہوں گی کھانا مل جائے گا اس بھیڑ میں اس بچارے فقیر وہ کون دیکھنے والا ہے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا تھا دھیرے سے سینیاں اٹھایا ابھی سینیوں نہیں میرا لفظ ہے اور نکل لگے لے بابا کھائے لو اب وہ فقیر آدمی اتنا بنیا کھانا شاہد ہے زندگی میں کمی کھایا ہو اس نے کھایا پیٹ بھر گیا تو اس کے موزے نکلا جاؤ بیٹا جیسے تم نے ہمارا پیٹ بھرا اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے جناب عیسیٰ نے کہا لہاب اٹھاؤ لہاب جھٹکا گیا ساپ گرا حضرت عیسیٰ نے کہا یہ ساپ معمور تھا اس کو ڈسنے پر لیکن چونکہ اس نے ایک فقیر کا پیٹ بھر دیا خوش ہو کے اللہ نے اس کے عمر بڑھا دی وسیعت ہے تمہارے امام کی میرے بھائیوں فرماتے اللہ اللہ فی الفقراء و المساکین حشیار رہو فقیروں سے مسکینوں سے ان کو شامل کرو اپنے دسترخان میں ان کو شامل کرو اپنے کانے میں اللہ اللہ فی الجہاد اللہ کی راہ میں جہاد زبان سے نفس سے مال سے اس کے بعد فرماتے اللہ اللہ فی ذریت نبیكم خبردار حشیار رہنا اولاد پیغمبر سے ذریت پیغمبر سے فلا يظلمن بحضرتكم وبین ظہرانیكم وأنتم تقدرون على الدفعانہم خبردار تمہارے ہوتے ہوئے تم ان کا دفاع کر سکتے ہو تو تمہارے ہوتے ہوئے اولاد الرسول پر ظلم نہ ہونے پائیں اللہ اللہ فی اصحاب نبیكم اور خبردار پیغمبر کے اصحاب ان کا خیال رکھنا البتہ سارے نہیں الذین لم یحدسو حدثا وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے بعد کوئی بدعت نہ کی ہو بدماشی نہ کی ہو فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَالِهُ اَوْسَابِهِمْ خَالِمَئِنِي رسول اللہ اپنے صحابہ کرام کے بارے میں وسیعت کر کے گئے ہیں لیکن یہ بھی کہا ہے وَلَعْنَ الْمُحْدِسُ مِّنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ لیکن پیغمبر نے بدعت کرنے والوں پر لانت بھی بھیجی ہے چاہے وہ صحابی ہو چاہے غیر صحابی ہو اللہ اللہ فِي النِّسَاء وَفِي مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ خبردار حُشیار عورتوں سے اور وہ لوگ جو تمہارے قبضے قدرت میں ہوں غلام ہیں کنیز ہیں جو بھی تمہارے انڈر میں ہے سناؤں ایک حدیث بڑی جو ہے زیادتیاں ہوتی ہیں کیا نام ہے تورا وسیم بھی عورت کو مارنا کیسا ہے حدیث یہ ہے جنت کے دروغہ کا نام کیا ہے بھلو رضوان ہے نا جہنم کے دروغہ کیا نام ہے مالک روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے ڈنڈے کی بات نہیں ایک تماشا لگاتا ہے اللہ کہتا ہے مالکِ نیران جہنم کے دروغہ سے کہ ہر تماشے کے بدلے میں ستر تماشے مارو اس کو پیغمبر فرماتے ہیں لا تضربو نسائکم خبردار عورت پر ہاتھ مت اٹھانا ورنہ تمہاری دشمنی ہم سے ہے صلوات بر محمد وعال خبردار اللہ کے معاملے میں کسی کے ملامت کو مت ڈرنا اللہ کے لئے کام کرو اللہ تمہارے لئے کافی ہوگا قولو لننا سے حسنا کما امرکم اللہ لوگوں سے پیار سے بات کرو اچھے سے بات کرو تاؤ سے بات مت کرو کما امرکم اللہ حکم خدا بھی یہی ہے وَلَا تَتْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّحْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور خبردار امر بالمعروف مت چھوڑنا لوگوں کو نیکیوں کی ہدایت کرتے رہنا نئے ان المنکر مت چھوڑنا لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے رہنا اب مولا نے سزا بتائی ہے اگر کسی سماج میں امر بالمعروف نہیں کیا جائے گا نئے ان المنکر نہیں کیا جائے گا تو جانتے مولا کیا فرماتے ہیں فَيُوَلِّيَ اللَّهُ عَمْرَكُمْ شِرَارَكُمْ تو اللہ تمہارے اوپر غندوں بدماشوں کو حاکم بنا دے گا نتیجہ یہ ہوگا ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ اور پھر تم ان کے لئے بددعا بھی کرو گے اللہ تمہاری بددعا بھی نہیں سنے گا پھر فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ يَا بَنَيْ بِالتَّوَاصُلْ وَالتَّبَادُلْ وَالتَّبَارُ اے میرے بچوں تمہارے اوپر واجب ہے تواصل سلح رحم کرنا تبازل ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنا بزلو بخشش کرنا وَالتَّبَارُ نیکی کرنا ایک دوسرے کے ساتھ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّقَاطُعُ وَالتَّفَرُّقُ اور خبردار قطع رحم مت کرنا ایک دوسرے سے الگ ہو کے مت رہنا یہ مولا کی وسیعت ہے ہم جھگڑا کریں گے بتائیے کل کو قیامت میں ہم مولا کو کیا جواب دیں گے مولا آپ نے کہا تھا برداشت کر لینا جھگڑا مت کرنا ہم اتنے کے لیے جھگڑا کر کے آگئے دس سال مقدمہ لڑکے آئے ہیں خدا ہم سب کو شیطان بہکاتا ہے دیکھئے اس میں بہت زیادہ غلطی ہم لوگوں کے بھی نہیں ہے شیطان بہکاتا ہے پالنے والے ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرماؤ خب ولا تعاونو وتعاونو علی البر و التقوی ایک دوسرے کی مدد کرو تقوی کی بنیاد پر نیکی کی بنیاد پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یہ اپنے گروپ کے آدمی ہیں صحیح کریں یا غلط اپنا آدمی ہے چل بے ہم تمہارے ساتھ ہیں مولا کی وسیعت ہے خبردار گناہ میں تم کسی کی مدد مت کرنا بدماشی میں کسی کی مدد مت کرنا چاہے تمہارا کتنا خاص ہو چاہے تمہارے گروپ کا ہو چاہے تمہاری پارٹی کا ہو فرماتے ہیں تعاونو علی البر و التقوی مدد کرو ایک دوسرے کی تقوی کی بنیاد پر نیکی ولا تعاونو علی الاسم والعدوان اور خبردار گناہ کی بنیاد پر کسی کی مدد مت کرنا و التقوی اللہ دیکھئے پھر تعاقید اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب اللہ بہت سخت عذاب کرنے والا ہے حفظکم اللہ اب آخر ہے سنیے حفظکم اللہ من اہل بیتن جاؤ اللہ تم لوگوں کو اچھا رکھے شاید مطلب یہ اللہ تم لوگوں کو محفوظ رکھے استودعکم اللہ جاؤ ہم نے تم کو اللہ کے حوالے کیا یہ خالی ان سے نہیں آپ سے بھی کہہ رہے ہیں نا ومن بلغہو کتابی اس کے بعد جملہ سنیا آخری والا کیا ہے استودعکم اللہ جاؤ ہم نے تم لوگوں کو اللہ کے بولیے حوالے کیا وَا أَقْرَوْا وَا أَقْرَوْا یہ ایک وسیعت نامہ تھا مولا کا خواہش یہ ہوئی اس رمضان سے کہ مولا کے اس کلام کو آپ تک پہنچایا جائے پروردگارہ ہم نے بیان تو کر دیا ہے لیکن تو ہی کہتا ہے نا لِمَ تَقُولُوْ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں کہتے ہو وہ جس پر خود عمل نہیں کرتے پالنے والے ہم سب کو امیر المؤمنین کی اس وسیعت پر عمل کی توفیق اطافر ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہو جائیں ہر آدمی چاہتا ہے ٹھیک ہونا کسی کے یہاں بدماشی نہیں ہے بنیادی طور پر کسی کے یہاں شرارت نہیں ہے بنیادی طور پر ہر آدمی ٹھیک ہونا چاہتا ہے لیکن شیطان قرآن کہتا ہے اِنَّ شَيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌ مُبِين شیطان کھلا ہوا دشمن ہے شیطان مرتے دم تک ہم کو سُدھرنے نہیں دیتا کسرت سے پڑھا کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کسرت سے پڑھئے اللہ سے دعا کیجئے پالنے والے بحق امیر المؤمنین ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما خدا ہم کو ایسی راہ دکھلا جو حق کا راستہ جو صحیح راستہ ہو جو ہے دیکھئے ایک چیز جانتے ہیں کیا ہے اس لیے میں دعا کر رہا ہوں قرآن میں ہے کہ شیطان کا ایک کام اور جانتے ہیں کیا ہے وہ غلط کام کو عیسیٰ سجا کے سمجھاتا ہے ہم کو کہ ہم سمجھتے ہیں بہت بڑھیا کام ہے سمجھا شیطان زینت دے دیتا ہے ہمارے غلط کام کو ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو پھنس جائیں گے پروردگارہ ہم سب کو بحق امیر المؤمنین شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما بس چند جملے مسائب کے اور ختم و دعا کبھی کبھی واقعا غیرت آتی ہے خدا کی قسم ممبر پہ کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ اتنے نالائق آدمی ہو تم یہ ممبر سے کیا بکتے ہو لیکن پھر وہی احساس ہوتا ہے کہ ایک دروازہ حصہ ہے جہاں سے کوئی مایوس نہیں ہوتا وہ دروازہ کونے پتا ہے مرہومے شیخ جعفر شوزتری بزرگ علماء میں ان کے لئے نقل کیا شاید یہی شہید دستغیبین ہے کہ انہوں نے خود اپنا پوری زندگی کا حساب کر لیا اور خود اپنے کو نمبر دیا کہ بچنا مشکل ہے تو کہتے ہیں کہ جب ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا کہ اب کیا ہوگا تب تک امید کی کرن آئی کہ یار کچھ بھی ہو گناہگار سہی محبِ علی تو آئیں تو مومن ہیں جب مومن ہیں تو اپنا سزا کاٹ کے واپس آ جائیں گے اتمینان ہوا پھر دماغ میں آیا یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ محبِ علی ہیں اگر مولا نے نہیں مانا تب کیا کریں گے ہمارے دعوے کی بنیاد پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم علی والے ہیں ہم چلانے ہم کیا جاتا ہے اور اگر مولا نے کہہ دیا نا ہمارا چاہنے والا غاسب نہیں ہوتا ہمارا چاہنے والا یہ نہیں ہوتا اگر مولا نے اپنا چاہنے والا ہونے سے منع کر دیا تب کیا ہوگا مرہوم فرماتے ہیں ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا تب تک پھر امید کی ایک کرن آئی کہ مگر ایک جگہ ہے جہاں سے بچنے کا امکان ہے کیا کہ وہ ہے باب الحسین باب الحسین کتنے بھی مجرم ہوں کتنے بھی گناہگار ہوں ہم امام حسین کو گھیر کے کربلا تو نہیں لے گئے ہیں اتنے بڑے مجرم تو نہیں جب ہور معاف کر سکتے خدا میرے معبود میرے اللہ میرے رب اسی حسین کا واسطہ ہے خدا جب حسین معاف کر سکتے ہیں ہور کو تو 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 حسین کا بھی رب ہے نا خدا بس دو جملے سب چلے گئے میرا مولا تنہا ہے میرا مولا اکیلا ہے کہتے فنظر یمینا وشمالا امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ اے رقیہ اور رباب خدا حافظ روایت کہتی ہے بی بی آگے بڑھیں دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپڑ گئے نہیں جانے دوں گی اکیلی زینب بیمار کو دیکھے دیواؤں کو دیکھے بچوں کو دیکھے حضرت سمجھ گئے اب زینب سے اجازت آسان نہیں ہے بعض بزرگوں کا فرمانہ فاشارہ علیہ السلام الہ قلب اخت امام نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا جانے اس اشارے میں کیا تھا جدا ہوئی اچھا بھائی جاؤ خدا حافظ سوار ہوئے چند قدم چلے تھے اگرچہ محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن حی کتابوں میں چند قدم چلے تھے آواز آئی محلن محلہ یابن الزہرہ محلن محلہ یابن الزہرہ اے زہرہ کے لال دھیرے دھیرے اے زہرہ کے دل بند آہستہ آہستہ مڑ کے دیکھا سینب چلی آ رہی تھی اتر گئے بہن تم تو رخصت کر چکی تھی نا اب کیوں چلے بھئیہ اممہ نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی میرے لال کے گلے کا بوسائے بھئیہ بند قبع کھولو پڑھنا آسان ہے سننا آسان ہے کوئی بی بی کے دل سے پوچھے کہ جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی گلے پر کند خنجر پھرایا جائے گا بس تمام آئے میدان میں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے شمر ملعون جس میں اتحر پہ سوار ہوا جانور بھی زبا کیا جاتا ہے اس کا اپنا ایک اصول ہے ایک قائدہ اور قانون ہے کیا پانی پلا لیا جاتا ہے ایک چھوری تیز ہوتی ہے دو گلہ سامنے سے کٹا جاتا ہے لیکن ہائے میرا مولا المذبوع بالقفا سامنے سے نہیں پسے گردن کند خنجر سوکھا گلہ انشاءاللہ خدا جتنے اس مجلس میں سب کو حضرت کے روزے کی زیارت نصیب فرما جائیے گا آپ کو بتایا جائے گا یہی وہ تیلا ہے یہی وہ بلندی ہے جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی کہ روایت کہتی ہے بی بی سے برداش نہیں ہوا ایک مرتبہ طلب کے فرما یبن سادے ایو اقتلو ابو عبداللہ وانتا تنظر وحلے سوت کے بچے میرا بھائیہ زبا ہو رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں یہ چیز اور عرص کر دوں اور تمام یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کو تاریخ نے دیکھا اور لکھ دیا کربلا کے ہر چیز تاریخ نہیں دیکھ پائی اور جب ہر چیز نہیں دیکھ پائی تو ہر چیز لکھ بھی نہیں سکتی کہ تو کہ کچھ کربلا کی باتیں تاریخ سے نہیں حدیثوں سے آئی ہیں یہ تو تاریخ نے دیکھ لیا جناب زینب کا لکھ دیا لیکن ایک اور آواز آئی علی حسین کی مدد کرو یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں فرمایا نئی ماں کی روح بیٹے سے لپتی ہوئی ہے فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو علی آگے بنے روح فاطمہ کو حسین سے جدا کیا خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سروتن میں جدا لڑی والدی قتل قتشان ہائے میرا لال ہائے میرا حسین تجھے پیاس آمار وَسَيْعْلَمُ الَّذِينَ غَلَمُ قَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ خدا ہماری ازا کو قبول فرماؤ مزید ازا اہل بیت کی توفیق کرامت فرماؤ جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سوا بست تارک مرنے کے بعد جوار معصومین مجگہ کرامت فرماؤ خدا ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے فرماؤ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرماؤ آقا کے غلاموں میں شمار فرماؤ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرماؤ مرہوم فساحت حسین ابن سجاد حسین سجاد حسین مرہوم ابن محمد حسین مرہوم خاتون مرہوم بنت مظہر علی مرہوم کی روحوں کو فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد واللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکون لہو کفون Belt بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ است اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکون لہو کفзы wholesale بسم اللہ الرحمن الرحیم ا Leadership sein اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکون لہو کفون اللہ Olive سل لول الم tim وس سل علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين